بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں ہوں ڈاکٹر اجازتر امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جو جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کی بیماری کو دور کرے اور جو پریشان حالیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور کرے آمین سمامین دوستو آج کا جو میرا نسخہ ہے وہ ہے ایلو ویراج جیل سے چہرے کو صاف شفاف کریں رنگ گورا کریں دوستو خوبصورت چہرہ ہزاروں کی مجمع میں الگ سے ہی نمائی نظر آتا ہے اسی لیے آپ کو خوبصورت چہرہ بنانے کیلئے ایسا زبردست ٹوٹکا لائیا ہوں ایلو ویراج جیل کو اس طرح استعمال کریں کہ آپ کا چہرہ ہاتھ اور پاؤں گردن چمک اٹھے اس ریمیڈی کے بدولت آپ کے سکین شیشے کی طرح چمک اٹھے گی یہ میرا چیلنج ہے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے اجازتر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن بروقت آپ لوگوں کو محصول ہو سکے چلتے ہیں اپنے نسخے کی جانب ایلو ویراج جیل کا بنانے کا طریقہ ایلو ویراج جیل ایک صاف سی پیالی میں ایک چمچ ڈالیں اگر آپ کے پاس ایلو ویرا کا پودا ہو تو آپ ایلو ویرا کا گودا نکال لیں اور نہیں ہیں تو ایلو ویرا جیل لے لیں سٹور سے ایلو ویرا جیل ایک چمچ لیں ایلو ویرا کو خوبصورتی کا پودا بھی کہا جاتا ہے اس کے استعمال سے آپ کے اسکن کی دلکشی اور خوبصورتی میں یقینی اضافہ ہوگا اس کو استعمال کرنے سے ساؤلہ رنگ تیہ سے گورا ہو جاتا ہے آپ اس میں ارک کے گلاب ایٹ کریں آدھا چمچ اور ارک کے گلاب تو اسکن سپیشلسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کے اسکن کی گہرائی سے صفائی کر کے داغ دبے نشانہ ختم کر دیتا ہے اور چہرے کو صاف رنگ کو گورا کرتا ہے اسی طرح پھر آپ نے خالص تھنڈا دودھ دو چمچ کچھا دودھ لینا ہے کچھا دودھ جو جلد نروہ ملائم ہوتی ہے یہ آپ کے چہرے پر کلنزر کے طور پر کام کرتا ہے آپ کے جلد گہرائی سے صاف کرتا ہے آپ چمچ کی مدد سے ان سب ازدہ کو مکس کر لیں طریقہ استعمال اپنے جلد کو کسی سابون سے اچھی طرح دھو کر خوشک کر کے اس ریمیڈی کو اپلائے کریں برش کی مدد سے اپنے سکین پر اپلائے کر دیں اور چالیس منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں اس کے بعد واش کر لیں امید کرتا ہوں میری چھوٹے سے کافی شاب لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں جو میری چینل پر نئے ہیں چینل آپ تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں ڈاکٹر اجازر کو اجازت دیں اللہ حافظ